اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ایپل پائی تو چلیں بناتے ہیں میں نے لیا ہے دو سو گرام آٹا لیا ہے میدہ دو انڈے لیے ہیں اور چینی ہے ڈیٹھ سو گرام چینی ہے اور مکھن ہے ہنڈرڈ گرام مکھن ہے اور وانیلا شگر ہے آپ چاہیں تو وانیلا کی شگر ایٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ڈیریکٹ وانیلا ڈال سکتے ہیں سیب ہے بیکنگ پاورڈر ہے اور دارچینی ہے تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں جیسے ہم اس میں ہم بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور شگر ڈالیں گے اور وانیلا شگر ڈالیں گے اور اگر چاہتے ہیں تو وانیلا ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو مکس کریں گے ہم ہم نے مکھن کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ وہ سوجی کی طرح ہمارا آٹا بن جائے ایک دم سوجی کی طرح دونوں ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کریں گے تو وہ سوجی کی طرح بن جائے گا آرام آرام سے پیار پیار سے میں نے اب اس میں شگر ایٹ کر رہی ہوں چائے تو پہلے بھی ایٹ کر سکتے ہیں چائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی جیسے بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس میں اب ہمیں دو انڈے ایٹ کروں گی دو انڈے ایٹ کر کے اس کو آرام سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ بہت پتلا ہو گیا ہے تو اب ہلکا سا اس میں آٹا ڈال لیے گا کوئی بہت تھوڑا ڈال لیے گا زیادہ نہیں اور سکت ہو گیا ہے بہت زیادہ تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ڈال سکتے ہیں یا پھر انڈا ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح کا سوفٹ ہونا چاہیے آپ یہ ریسی بھی بنائیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیسی ہیں آپ میری چینل پر جا کر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اور ایزی ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں یا بنائی ہے جو بھی مجھے پتا چلے میں نے سیپ کو چھیل کر اس کو پتلا پتلا سا کاتا تھا اتنا زیادہ بھی پتلا نہیں نورمل ہی کاتا تھا اور اس کو اس طرح سے لگا دیا ہے اور اس کو ایک سو اسی ڈگری پر بیس منٹ کے لیے پکایا ہے بہت زبردست بہت اچھی اور بہت جلدی بنتی ہے یہ آپ بھی بنائیں اور چائے کے ساتھ کھائیں پسند آئے تو پلیز بتائیں ہمیں بھی بہت ایزی ہے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں خدا حفظ میں نے پیس بھی بنا کر رکھ دیئے ہیں کٹ کر دیکھیں اتنے پیارے بنے ہیں بہت پیارے خدا حفظ موسیقی